مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ایک رویہ صادقہ کا تفصیل مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک رویہ صادقہ سے استنبات کرتے ہوئے اسی خطبہ جمعہ میں آپ نے ارشاد فرمایا اس رویہ سے مجھے خیال آیا کہ اس مضمون کے متعلق میں آج آپ کے ثانی کوئی بیان کروں اور آپ کو دعا کی طرف متوجہ کروں کیونکہ یہ بہت انذاری رویہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج جس کو ہم نے مباحلے کی دعوت دی ہے بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹ سے سیلف اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا پس اس موقع پر جبکہ مباحلہ کی دعوت غیروں کو جی گئی ہے اس وجہ سے خصوصیت سے کہ یہ استحضاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے ہیں استحضاء میں بھی بڑھ رہے ہیں ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں اور حکومت کا جہاں تر تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربیں استعمال کر کے ترہ ترہ کے سطن ڈھا رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ بھی متنبع کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و سطن کی یہ راہ نہ چھوڑی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادر بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے اس لیے اگرچہ بارہا کسرت کے ساتھ احمدیوں کی تکلیفوں کی خبریں مل رہی ہیں لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہے ان دولوں کا اور اس میں جماعت احمدیہ اب نہ کچھ کر سکتی ہے نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے صرف انتظار ہے خدا کی تقدیر لازم ان کو پکڑے گی اور لازم ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے پس یہ حالات دیکھنے کے بعد دل خوف زدہ ہوتا تھا اور انسان تباً یہ نتائج نکالتا تھا کہ ممکن ہے یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے مجرمین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سخت سزا دے گا لیکن رات کی رویہ نے میرا دل ہلا دیا ہے کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے اور لازم ان میں سے ایک طبقہ میں ابھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں ان میں سے ایک طبقہ عبرت کا نشان بنے گا اس خطبہ جمعہ پر ابھی محض پانچمہ روز ہی تھا کہ مقذبین کا امام اور مباحلے کا اولین مخاطب بمیں اپنے قریبی حواریوں کے عبرت کا نشان بن گیا خدا کی تقدیر نے پیشگوئیوں کے این مطابق نہ صرف اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلکہ اس کی خاک بھی فضاؤں میں منتشر کر دی جماعت امبیئے تو خدا طرح کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے ایک ولی رکھتی ہے جماعت امبیئے کے ایک مولا ہے اور زمین و اسمان سے خدا خدا مولا ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں خدا کی تقدیر جب ہمارا مولا ہماری مرض کو آئے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرتا خدا کی تقدیر تب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کری تو تمہارے مامن نشان مٹا دی رہا اور ہمیشہ دنیا تمہیں زلت و رسوائی اتفاہی جاتا ہے تمہیں مٹانے قضوں لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بھولے خدا اڑا دے جے گاہ خاک ان کی کرے کر سوای آنکہ کہنا لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں خدا کی ختم جب ہمارا مولا ہماری مرض کو آئے موسیقی